اور اس وقت مقابلہ جا رہی ہے انڈیا کا انگلینڈ کے خلاف یہ دوسرا ٹی ٹوئنٹ انٹرنیشنل میچ ہے نرندر موڈی سٹیڈیا محمد آباد کا میدان پہلا ٹی ٹوئنٹ انٹرنیشنل میچ بھارتی ٹیم بہت بری طرح ہاری تھی لیکن اب سیریز میں واپس کی کے لیے یہ میچ اتنا بہت ضروری ہے دو سو بارہ رن کا لکشتی ہے انگلینڈ کے ٹیم نے شریہ سیور اور ویرات کولی کرسپ پر مجھو دے دسوور اٹھاسی دو وکٹ کے نقصان پر اب تک وکٹ بچا لی ہیں بھارتی ٹیم نے رنز بھی کافی اچھے بھرا لیا ہے بینڈ سٹوکس پول کرانے کے لیے آئیں گے لیکن اب وقت آگیا ہے بھارتی ٹیم کے لیے کہ سکور کو تھوڑی تیزی سے بڑھایا جائے سیدھا اندر آئی ہے بینڈ سٹوکس کی اچھال بڑی گئے امپائر کا اشارہ وارننگ کا بینڈ سٹوکس جو کہ اپنا تیسرا آور کرا رہے ہیں شورا سیر سولہ گیندوں پر چوبس پھر کھیلا ہے دو رن کی ڈیمانڈ ہوگی بیک فوٹ پر جا کر اور دو رن بنا لیا جائے گا ریکوائیڈن ڈیٹ کافی زیادہ بڑھ چکا ہے اور اب بارہ کا ریکوائیڈن ڈیٹ ہے اس وقت بینڈ سٹوکس ایک رن کی مانگ ہوگی اور ایک رن بنا لیا جائے گا شورا سیر کافی سنسیبل بیٹنگ کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ ویرات کولی بھی مل کر بہت ہی بڑی بیٹنگ کرتے ہوئے لیکن اب وقت آگیا ہے کہ بڑی ہٹس کھیلنے ہیں کیا یہاں پر بڑی ہٹ کھیل پائیں گے سیٹ پر کھیلا ہے کور کی دشاہ میں ویرات کولی نے دو رن کی مانگ کی ہے اور دو رن بنا لیا جائے گا سکور بڑھتا ہوا بہت رانوے دو وکٹ کے روکسون پر فیلڈنگ میں پریورتن اور اب آئیے سور کی پانچویں گین تو ویرات کولی پچیس شراؤ سیر ستائیس اگر وکٹس ان ہینڈ ہے بھارتے ٹیم کی تب تک کوئی دکت نہیں ہے کوئی ایشو نہیں ہے سیٹ بیٹس میں اٹریس پر موجود ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ ایون گیرات کولی کے بھی ستائیس سکور اور شراؤ سر کے بھی ستائیس دونوں ہی سیٹ بیٹس میں ہو چکے ہیں اور کبھی بھی کسی بھی سمایہ گیم کی اس چیزی چینج کر سکتے ہیں گیرہ آور کے بعد ستانوے دو وکٹ کے نقصان پر خوشش ہی کی جان رہی ہے بھارتے ٹیم کی طرف سے کہ رسکی شاٹ کم سے کم کھیلی جائے سیم کرن آئیں گے لیفٹ آرم میریم فوسٹ شلٹنگ میں پریورتن چاہیے دونوں پر ایک سو پندرہ رن چاہیے ہیں سیم کرن کی یہ شروعات رہے گی پہلا بھر ہے ان کا شروعات سیر نے دو رن کی دیمان کی ہے اور دو رن بنانی آ جائے گا یہاں پر سکور بڑھتا ہے بھارہ کے قریب ہیں سیم کرن مجھے گے 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 گا مجھے گے گا مجھے گے گا سیم کرنے ایسیم کرنی آج شروعہ سے یہ جوز بٹلر نے کیچ پکڑا ویل سیٹ بیٹس مین اس وقت آؤٹ ہوتے ہوئے ویری پوفیٹ ڈیلیوری انسائیڈ ایج ان گوان ویشپ پنت آئیں گے شور سے لیفٹ ہینے بیٹس مین بھارتی ٹیم کے کپتان ویراٹ کولی نے کہا ہے کہ وہ کچھ زیادہ ہی اگریسیو بورٹ سے آئیں گے سامنے کہ نبی تک کوئی ایسا اگریسیو بورٹ نظر نہیں آرہا شورٹ 4 ویری فرس ڈیلیوری ویشپ پنت پلیڈ ای پورپیکٹلی ویشپ پنت پلیڈ ای پورپیکٹلی ویشپ پنت پلیڈ ایج ان پر اٹک کیا ہے ویشپ پنت نے اور وہ جانتے ہیں ریکوائیڈ انڈریڈ کتنا ایمپورٹنٹ ہے سویپ چھوٹ کلنا چاہتے تھے پر کمپلیٹلی بیٹ ہوئے اب تک کے سور میں آٹھی رن آئے ہیں اس سور کی آخری گئر دو رن کی ڈیمانڈ ہوگی اور دو رن بنا لیا جائے گا اس سور میں دس رن آئے ایک وکٹ کے ساتھ سکول بڑھتا ہوا ایک سو ساتھ تین وکٹ کے نقصان آدھر رشید کو لائے کیا ہے رائٹ آم لائک سپنر ویرات کولی بیٹ کے اندوں پر انتیس رن بنا کر موجود ہے ویرات کولی کے پاس چانس ہے بولریز لگانے کا ایون سپنرز کو بولریز لگانے کا ایک ساتھ سکتا ہے اگر تھوڑی سی چطورائی سے ویرات کولی کھیلتے ہیں آدھر رشید کو سنتالیس گیندوں پر ایک سو ایک آدھر رشید اگر انگلائنڈ کے ٹیم کو جیتنا ہے تو یہاں پر ویرات کولی سے جان چھوڑانی ہوگی سنتالیس گیندوں پر سو رن چاہیے ویرات کولی کیا اتنی آسانی سے جان چھوڑنے والے ہیں دو رن کے ریمانڈ کریں گے اور دو رن بڑھا لیا جائے گا اسکو بڑھتو ایک سو چھوڑا فیلڈنگ میں پریورتن فیلڈ سیٹ اپ کافی زیادہ ہیترین رکھا گیا ہے یہاں پر ویرات کولی کے لیے ایک ہی رن بن پائے گا اسکو بڑھتو ایک سو پندرہ ان گیندوں پر آٹھ رن بنائے ہیں ویرات کولی نے آٹھ جو رن ریٹ ہے اس کو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ انڈر ایک ہی رن کی مانگ کی ہے رشب پندرہ اور ایک رن بنائے جائے گا اس حبر کی پہنچوی گیند آگی گوڈ کمبیک فروم آدل رشید ایک مصد سے اٹس اگوڈ کمبیک کیونکہ آپ نے پہلی گیند پر جو کا کھایا اور اس کے بعد وائیڈ اور پھر اچھی واب سے کی ہے بغیر کوئی بانڈری دیئے گیانہ رن آئے اب تک اس سمر میں ویرات کولی is playing sensibly تیرہ آور کے بعد ایک سونلس تین وکٹ کی نکسون پر ادھر سے بن سٹوکس آئیں گے رائٹ آم فوس میڈیوم گلینڈ کی ٹیم آہ ساہ ستہ بھارتی ٹیم پر حاوی ہوتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر بن سٹوکس شوٹ اور سیکس بیگ ہیڈ پروم ویرات جب تک ویرات کولی کرس پر موجود ہے میرا نہیں خیال بھارتی فینس کو بائیوس ہونا چاہیے ایک بورننگ بھی تھی ہے امپائر نے بن سٹوکس کو اچھال بھاری گین کی جب تک ویرات کولی ایک تالیس گیندوں پر ستہاسی رن چاہیے ہیں اور چھبیس گیندوں پر پینتالیس رن بنا کر ویرات کولی موجود ہیں اور دو رن بنا لیا جائے گا سکور بڑھتا ہوا ایک سو ستائیس چالیس گیندوں پر پچاسی دیکھا جائے تو سوفٹ ٹچ اینڈ فور تھرڈ مین پر کوئی فیلڈر موجود نہیں تھا اور اسی کا فائدہ اٹھایا ویرات کولی نے اور اسی کے ساتھ ہی اپنا عرشہ تک کمپلیٹ کیا وڈا پلیئر ہی ہے بھارتی سکپر فرنٹ سے لیڈ کرتے ہیں انتیس گیندوں پر ترپن ایک چھکا دو چوکے ویرات کولی جانتے ہیں کہ انہیں ہی فرنٹ سے لیڈ کرنا ہوگا اگر میچ کو آگے لے کر جانا ہے ادروایز میچ ہاتھ سے نکل بھی سکتا ہے پہلا ٹی ٹوئنٹی آلریڈی بھارتی ٹیم ہار چکی ہے اور یہ دوسرا ٹی ٹوئنٹی بلکل نہیں ہارنا چاہتی فیلڈنگ میں پریورتن 38 گیندوں پر 89 ویرات کولی اس پر کریس پر موجود ہیں جی اس پر فیق پلیئر انڈیڈ کور کی طرف کھیلہ ہے دو رن کے لیے خوفی ایکسپینسیو آور ہوتا ہوا یہ 16 آن آ چکے ہیں سور میں بینڈ سٹوکز کا یہ آخری آور ہے اور شاید بینڈ سٹوکز بھی نہیں جانتے تھے کہ ان کے سور میں یہ ور کتنا مہنگا پڑ سکتا ہے ایرادہ کوڈ شوڑ 18 رن آئے سور میں کریڈٹ گوز ٹو ویرات کولی چودہ ور کے بعد 137 وی کٹ کے نقصان پر 36 گیندوں پر 75 رن چاہیے ہوں گے میچ میں چیتنے کے لیے کہیں نہ کہیں گیم بھارتی ٹیم کے کنٹرول میں آئی ہے ایدر سے سیم کرن لیفٹ آم میریم فوسٹ سیم کرن وکٹ بھی چھٹکا چکے ہیں اور ایک نومیکل بھی رہے ہیں ویشب پن کیا آٹیک کریں گے سیم کرن کو نو سیم کرن ایک اور وکٹ لیتے ہوئے اور یہی بڑا ایشو ہے بھارتی ٹیم کے لیے کہ ویرات کولی کا کوئی ساتھ نہیں دے پا رہا نور ایون رشب پنٹ سیم کرن نے آف سائی پر بال کر آئی کٹ چھوٹ کھیلنا چاہتے تھے پر سٹریک ٹو دہ فیلڈ ہے بھارتی پانے آئیں گے شورٹ سے رائیٹ ہینڈ بیٹس مین موسٹ ایمپورٹنٹلی یہ صرف وکٹ ہی نہیں گئی ہے بلکہ ایک ڈاٹ بول بھی گئی ہے ڈاٹ بول ہونے کی وجہ سے پریشر بیلڈ ہوگا سیم کرن اور ہاردک پانڈیا بال بال بچے ہیں بلکہ بہارے کی نالا لگا تھا وکٹ کیپر سے تھوڑی چوک ہوئی بھوڑا سا دور تھا یہ دیکھیں بھاکش آلے رہے ہیں ہاردک پانڈیا جو یہ بانڈری پڑی ہے ورنہ آؤٹ بھی ہو سکتے تھے فلڈک میں پریورتن وڈا پھوفیکٹ بولنگ فروم سیم کرن تو ہی اس پروائیڈنگ دہ مومینٹم ہاردک پانڈیا نے دورن کی مانگ کی ہے اور دورن بنا لیا جائے گا سکور بڑھتا ہوا 143 اس سور کی چوتھی گہنے آئے گی ایک مردبہ پھر دورن کی ڈیمانڈ کی ہے اور ایک مردبہ پھر دورن بنا لیا جائے گا ہاردک پانڈیا اسٹے کرنا چاہتے ہیں وکٹ پر اور یہ اچھی ٹیکنیک بھی ہے اگر آپ کچھ دیر بھی اسٹے کر جاتے ہیں تو آپ اچھا پردرشن کر سکتے ہیں you can do you can play big shots as well دورن کی ڈیمانڈ اور ایسے موقع پر جب پریشر کافی زیادہ بڑا ہوا ہے ہر بال پہ دورن بنانا بھی بہت بڑی بات ہے اور یہی ہر دیکھ پانڈیا کر رہے ہیں دورن کی مانگ کی ہے بدناوار کے بعد ایک سون چاس چار وکٹ کے نقصان پر پہنچ کے اندوں پر بارہ رنگ کی ساردہ داری ایدر سے ڈیویڈ مولان آئیں گے بول کرانے کے لیے فیلڈنگ میں پریورتن آخری کے پانچ عمر باقی ہے ایدر سے ویرات کولی کا کریس پر موجود ہونا اب تک کی سب سے بیگ نیوز ہے ایکسٹرار رنز اگر کوئی بھی ملیں گے بھارتی ٹیم وہ ضرور لینے کی کوشش کرے گی ڈیویڈ مولان دور دو ویڈ دون دلیک سائید کمپلیٹلی بیٹ فیلڈنگ میں پریورتن تیس گیندوں پر ایک سا ٹرن چاہیے ہے کہیں نہ کہیں رن ریٹ مینٹین ہو رہا ہے ڈیویڈ مولان کی اچھی شروعات نہیں رہی دیکھا جائے تو نون ریگولر بولر ہے ڈیویڈ مولان وہ کم ہی ہمیں نظر آتے ہیں بولنگ کر آتے ہوئے لیکن آج کی ان کی پرفارمنس بہت امپورٹن ہے ایک چھوٹ شورٹ فورم بیر آٹ کو لے گوٹ کرکٹنگ شورٹ دو رن کی ڈیمان فیلڈنگ میں پریورتن جب آپ رنز بناتے ہیں تو میرے خال میں تو پریشر اب دوبارہ سے انگلینڈ کے کیمپ میں آ چکا ہے شورٹ ووگ ملہ کیلے خواہید ڈیویڈ مولان کے پریشر کا فائدہ تو اب اٹھایا ہے ویرات کولی نے کپل او وائیڈز اور پہرشت وارا شوٹ لگتا ہے ویرات کو لیے جانتے تھے کہ آف سائٹ پر بول کرائیں گے اسی کا انتظار تھا 28 کے اندوں پر ایک آمنن چاہیے یہ آور کافی بڑا ہو چکا ہے اور ڈیویڈ ملان پریشر میں ہے اس وقت ڈاؤن ڈا لیک سائیڈ یہ پانچویں وائیڈ ہے اس آور کی دو گیندوں پر تیرا رن دے چکے ہیں ایسے موقع پر جب ایک ایک رن بہت قیمتی ہے کریٹ گوز ٹو ویرات کو لی کافی ٹیکنیک سے سنسبل طریقے سے انہیں کھیل رہے ہیں فیلڈے میں پریورتن 28 گیندوں پر انچاس رن چاہیے ہیں ویرات کو لی is playing like a gem over the wicket down the leg side یہ چھٹی وائیڈ ہے he has to do something something more than that ویرات کو لی نے دورن کی بانگ کی ہے اور دورن بنا لیا گیا ہے اسکور بڑھتا ہوا 166 required and rate اب 10 کے قریب آ چکا ہے اور پریشر انگلینڈ کے ٹیم پر یہ بات شاید یہ اور اب تک قصف سے مہنگا ور جا رہا ہے ایسا سمجھیں تین گیندوں پر تین چھکے لگ چکے ہیں تین گیندوں پر 18 رن دے چکے ہیں ڈیویڈ مولان اور انگلینڈ کے یہ بولر بہت ہی زیادہ مہنگے بولر ثابت ہو رہے ہیں and ویرات کو لی is enjoying his bowling look at that back to back wides back to back extra runs 27 گیندوں پر 44 runs چاہیے ہیں اور game کی پوری complexion ہی almost change ہو گئی ہے دو رن کی demand ہوگی اور دو رن بنا لیا جائے گا اب تک 21 رن لگ چکے ہیں سور میں اور ایسا ہی بڑا آور ویرات کو لی کو چاہیے تھا attack کرنے کے لیے یہی عور ملا ہے ابھی بھی ویرات کو لی sensible طریقے سے کھیل رہے ہیں سکور بڑھتا ہوا ہے 172 تئیس رن آ چکے ہیں سور میں it's a very very expensive عور from ڈیویڈ مولان 25 گیندوں پر 40 چاہیے massive عور for india as well ایک اور وائٹ یہ ساتھ بھی وائٹ ہے سور کی do you believe ڈیویڈ مولان کو میرا نہیں خیال کی ڈیویڈ مورگن دوبارہ کوئی عور دینے کی کوشش کریں گے enough is enough ایک رن کی مانگ کی ہے ایک رن برانڈیا گیا ہے سور میں 25 رن آئے 16 آور کے بعد 174 ویکٹ کے نقصان پر آخری کے چار آور باقی ہیں اور اب سیم کرن جو کہ اب تک کے سب سے ایکنومیکل بولر رہے ہیں بول کرانے کے لیے آئیں گے ویراٹ کولی کافی زیادہ سنبھل چکے ہیں فیلڈنگ میں پریورتن 20 گیندوں پر چھتی سن چاہیے بھارتے ٹیم کے لیے پچھلا آور اب تک کا سب سے بڑی آور رہا تھا یہی چیز ایسی ہے جو کہ ویراٹ کولی کو کافی زیادہ سٹرونگلی آگے لے کر جا رہی ہے دیکھا جائے تو ویراٹ کولی اکیلے ہی کھیل رہے ہیں 76 پر موجود ہیں 22 گیندوں پر 34 رن چاہیے ہیں ویراٹ کولی کو میکنیفیسن پلیئر انہذا گوٹ شاٹ دو رن کی مانگ سیم کرن کو آرام سے کھیل رہے ہیں ہر بول پر دو رن بنانے کی کوشش کر رہے ہیں ویراٹ کولی جب تک خود ویراٹ کولی کرسپر موجود ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ پوری گیم کو آسانی سے سنبھال سکتے ہیں ایک ایک شوٹ ایک شوٹ ایک رن کی مانگ سکور بڑھتا ہوا 181 ہر دیکھ پانڈیا پانچ گیندوں پر 12 رن بنا کر موجود ہیں اس امر کی پانچ لے گیند فلک گون oh my god another wicket سیم کرن is a wicket taking bowler اسی وجہ سے ویرات کولی ان کو attack نہیں کر رہے تھے ہردک پانڈیا ایک اور وکٹ گئی ہے اور ساری گیم اس پر بھی ویرات کولی پر آ چکی ہے کوئی بھی پلئیر ویرات کولی کو سپورٹ نہیں کر پا رہا شردل تھاکور ادھر سے آئیں گے سور کی آخری گین کھیلنے کے لیے شردل تھاکور تیار ہیں کمپلیٹلے بیٹ ہوئے ہیں ہاں پر اور پریشر بیک اور انڈیا ادھر سے جو فر آرچار آئیں گے رائٹ آم فرز تاکری دو گیندے بیٹ ہوئی اٹھارا گیندے پری کٹس ویرات کولی has to do something bigger than that دو رنگ کی ریمان کی ہے ویرات کولی نے اور دو رنگ بنا لیا جائے گا جب تک ویرات کولی کرس پر موجود ہیں تب تک امید کی جاتی ہے کہ بھارتی ٹیم بہت بڑیا طریقے سے آگے بڑے گی یہی اب تک دیکھنے کو مل رہا ہے اور یہ سوئنگ ہو کر اندر کی طرف آئی ہے ویرات کولی اس سے چوکے ہیں سولہ گیندوں پر انتیس جو فیکٹ جلیبری فروم جو فر آرچار دو رنگ کی دیوانڈ دو رنگ بنا لیا جائے گا ایسکر بڑھتا ہوا ایک سو پچاسی گاؤٹ کولی تریاسی پر آ چکے ہیں اندرہ گیندوں پر ستائیس رن چاہیے ہیں گاؤٹ کولی is playing like a gym ووووو ڈیوانڈ امپائر سیڈ کیا جو فر آرچار یہاں پر اپیل کریں گے پچ آؤٹ سیڈ لگ ہے جس کی وجہ سے ریویو نہیں لیا گیا ہے چودہ کے اندوں پر ستائیس وارا پوفیٹ ڈیلیوری فرم جو فر آرچر ایسا باکی پانچ کے گئے ایک مرد وہ پھر پیرو پر لگی ہے سنگل بنانا ہوگا ویراٹ کولی کو میچ ہاتھ سے نکلتا چلا جا رہا ہے ایک رن کی مانگ ہوئی ہے اور ایک رن بنا لیا گیا ہے ویراٹ کولی چوناسی پر موجود ہیں what a match this is turning out to be all eyes on ویراٹ کولی 12 گیندوں پر 26 رن چاہیے 47 گیندوں پر 84 رن ویراٹ کولی بنا چکے ہیں سیم کرن the wicker taking bowler ریسپو کریس پر ہیں I think it's white باہر کا اشارہ ہوگا white کا لیک سائٹ پر جاتے ہوئی گین فیلڈ سیٹ اپ میں مکمل پریورتن کیا گیا ہے مکمل پریورتن کیا ہے what a delivery and finally land strikes would you believe look at that ball I don't believe this what a delivery واشنگٹن سندر آئے گئے اس شور سے left hand batsman چار وکٹ سیم کرن دے چکے ہیں 11 گیندوں پر 25 رن چاہیے ہیں match کی complexion change ہوتی جا رہی ہے واشنگٹن سندر واشنگٹن سندر نے دو رن کی ڈیمانڈ کی ہے اور دو رن بنا لیا گیا اس شور پر تو وہ 189 ابھی بھی چانس ہے اس وقت بھارتی ٹیم کے پاتھ 10 گیندوں پر 23 رن چاہیے ہیں اگر تھوڑا سا دیکھ کر کھیلا جاتا ہے تو match کی complexion change جو سکتی ہے ایک ہی رن بنانے کی کال کی ہے اسکور بڑھتا ہو 190 9 گیندوں پر 25 شردل تھاکون اب تک صرف ایک ہی بول کھیل پائے ہیں اور پریشر میں ہیں کافی زیادہ اور پریشر میں تو خود ہوں گے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اس وقت سکور بنانا بہت مشکل ہے سیم کرن جو کہ چور وکٹ لے چکے ہیں ان کو رنز بنانا تو ویسی مشکل ہے ان کے آگے تو صرف وکٹ آپ بچا لیں وہی بڑی بات ہے جو وکٹ بچانے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے سلو بول وارا گود ڈیلیوری فرون سیم کرن بھاکتی ٹیم مینج کر رہی ہے اسکور کو آگے بنانے میں ان کچھ کہندوں پر رنز ضرور بنائے ہیں کہیں گے رنز کام آپ آئیں گے سیدھا بھاکتی ڈیلیوری آوار کی سواپتی بڑی آگے ان کے ساتھ ادھا سے مارک بڑھائیں گے رائٹ آم فارسٹ ایک کور میں اٹھارا رنج آئی ہے واشنگٹن سندر is ready to attack i think he will attack nothing more than that four very first delivery واشنگٹن سندر سوائکس واشنگٹن سندر ویڈس ایس ڈیسپریٹ شوٹ سوئنگ ہوتی ہوئی یہ آف سائٹ پر گین جا رہی تھی اس کا فائدہ اٹھایا واشنگٹن سندر نے لیڈ کٹ کھیلا انسائیڈ اور گیپ نکالنے میں کامیاب ملے گا چوکا پانچ کے اندوں پر چونہ رنج آئیے میچ میں جیتنے کے لیے بھارتے ٹیم کی کوشش کوشش ہے میچ کو آگے لے جانے کی دورن کی ڈیمان اور دورن بنا لیا جائے گا چار گیندوں پر بارہ دو سو رن آلیڈی من چکے ہیں چار گیندوں پر بارہ رنج آئیے وارا میچ سلو بال دو کی مان واکشنگٹن سندر اس ٹرائنگ اس لیول بیسٹ تین گیندوں پر دس رنج چاہیے ہے بانڈری ضرور چاہیے ہوگی اس وقت بھارتے ٹیم کو کیا بانڈری واشنگٹن سندر سلو بول اور فور بانڈی سنسیبل بانڈی فرم واشنگٹن سندر تین گیندوں پر دس رنج چاہیے تھا اور اس پر فیک بانڈری کے ساتھ بھارتے ٹیم کلوز ہو رہی ہے مانچ میں دی نید ون مور بانڈری بانڈری بھی سندر من آج کے کون ہونگے اس دس بیرات بیرات کولی واشنگanny مرکů ünk long دس trading بیرات کولی موسیقی